گولٹن کا آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان کا علاقہ آغاپور مسائل کا گھر بن چکا ہے ناقص سیوریڈ سسٹم کے باعث گندگی کے ٹھیر موجود ہیں جبکہ پورا علاقہ کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے رہی صحیح قصر خراب فلٹریشن پلانٹ نے پوری کر دی ہے شہر اولیہ کا علاقہ آغاپورا کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ناقص سیوریڈ سسٹم کے باعث گندگی کے ٹھیر جبکہ سرکاری پانی بھی پینے کے قابل نہیں علاقہ مکین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ آدھی سڑک پر کچھرا پڑا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے تافن زدہ محول کے باعث کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے سامنے ہماری دکھانے سارا دن کھانا رہتا ہے یہاں پر کہنے سے بھی نہیں رکھتے ہیں کوئی ایڈ گاں سے آ رہا ہے کوئی دولت گیٹ سے آ رہا ہے سڑکوں کے بیج میں پلٹ دیتے ہیں اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ گندے نالوں کے ڈھکن غائب ہیں جس کی وجہ سے حادثات بڑھ گئے ہیں چند روز قبل گندے نالے میں گرنے سے بچہ زخمی ہوا جبکہ گھروں کی سیوریز لائن بھی اکثر بند رہتی ہے پانی بدبودار اور زہریلا ہو چکا ہے آلہ حکام نوٹس لیں کیمرامین ایڈی نواز اور ساتھی ریپورٹر سوہیب گرمانی کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتا مزفرگڑ انتظامیہ کی ناہلی اہم سڑکیں ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہیں جبکہ ہاتھ ساتھ بھی معامل بن چکے ہیں ٹی بی چوک کے قریب سڑک پر گہرے گڑھے بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافی کے روانے بھی متاثر ہونے لگی ہیں مزفرگڑ کے شہری سفری سوہولیات سے محروم گنجانباد علاقوں کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوڑ کا شکار منٹوں کا سفر گینٹوں میں تیہ ہونے لگا ٹی بی چوک روڈ پر ناکر سیوری سسٹم کے باعث گہرے گڑھے پڑھ گئے شہری کہتے ہیں ٹوٹ پھوڑ کے باعث ٹرافک حادثات بڑھ گئے ہیں مگر انتظامیہ نے لمبی تان رکھی ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ داس سال سے ٹوٹی سڑکوں پر سفر کر رہے ہیں کئی بات رحاظ سے دی لیکن شنوائی نہیں ہوئی جبکہ نمائندوں نے بھی مو موڑ لیا ہے کراچی سے ساری ٹرافک کسی روڈ پر آتی ہے ٹینڈنز کے باوجود کام شروع نہیں ہوا شہریوں نے سڑکی تعمیر اور سیوری سسٹم فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے آمیر ڈوگر روحی ٹی وی مظفرگار احمد پرشور کی انتظامیہ کی ناہلی مدینہ مسجد روڈ دور پھوڑ کا شکار ہے جبکہ حادثہ بھی معمول بن چکے ہیں آج بھی سکول جاتے بچوں کا رکشہ لڑکیا تین بچے شدید سخن ہوئے ہیں پرشور کی انتظامیہ کی ناہلی کے باعث مدینہ مسجد روڈ کی حالت سراب گہرے گڑوں کے باعث حادثات معمول بن گئے آج سب سبیرے سکول جاتے بچوں کا رکشہ الڑ گیا آج سے کے نتیجے میں تین بچے صدید زخمی ہو گئے شہر کی داخلی اور خارجی سڑک بھی حکومتی توجہ کی منتظر ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرین بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں مگر کوئی توجہ نہیں دیتا حکومت قادم روڑ سے مرومت کروا ہے نیرے کو جی میں کھڑے پہے پہنے اتنا پہلے ہوتا پانی آئی اے والا حکومت نے ہی میں پانی قتم کروا ہے اے والا ہی تھا کڑے مزید تھی گئے روڑ پہ گڑے پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے متعدد بات انتظامیہ کو کہا گیا ہے ایم پی اے ایم این اے کو بھی کہا گیا ہے یہاں سے ڈی سی صاحب کا بھی گزر ہوا ہے اس کے باوجود یہاں پہ آئے دن حادثات معمول ہے بچوں کا کہنا تھا کہ ان کے دو سر سڑھ کراب ہونے کے باعث زخمی ہوئے کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے لہذا انتظامیہ کو چاہیے یہ فل فور روڑ کی مرمت کرائی جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر روحی احمد پوش شرکیا ملدام نے حضوری باغ روڑ کے باس یوکی سنی گئی ممبر قومی اسمبلی ملک آمی جوگر نے حضوری باغ کا پیٹ روڑ کا افتتا کر دیا ہے ملدام نے حضوری باغ روڑ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ممبر قومی اسمبلی ملک آمی جوگر نے حضوری باغ کا پیٹ روڑ کا افتتا کر دیا ملک آمی جوگر کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے یہ روڑ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا حضوری باغ کا پیٹ روڑ ایک کروڑ پیچھتر لاکھ روپے کی لاغت سے مکمل کی گئے روڑ پر سیوریڈ کے مسائل ختم کیے گئے ہیں ووٹر سپلائی لائن ڈالی گئی ہے جبکہ روڑ مکمل ہونے سے یہاں کے شہری اور تاجے کافی خوش ہیں دو نمبر چنگی سے گھنٹہ گھر تک یہ حضوری باغ روڑ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا آج اس کو ہم نے مکمل کروایا ایک کروڑ پیچھتر لاکھ روپے اس سکیم پر لگا جس میں اس علاقے کا ایک بڑا مسئلہ ووٹر سپلائی کا تھا مین ووٹر سپلائی کی لائن تبدیل کی اور یہ میٹل روڈ اسفالٹ کروایا جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہے اور یہ میرا حلقہ بھی ہے اور یہ تسلسل رہا ہے این اے ایک سو پچپن میں ترقیاتی کاموں کا اور نہ صرف این اے ایک سو پچپن بلکہ ملتان اور جنوبی پنجاب میں آج کروڑوں روپے کے ترقیاتی پی ایچ اے ملتان کی ناہلی شہریوں نے گرین بیلٹ کو پارکنگ سٹینڈ میں تبدیل کر دیا گرین بیلٹ میں جانور بھی باندھ دیئے اہلو علاقہ سستی تفریح سہولیات اور خوبصورتی سے محروم ہو گئے یہاں بگریاں بہنی ہوئی ہیں یہاں بالکل ایسے دیکھ لو وہ موٹر سینکل ہیں کھڑی ہیں کاریں کھڑی ہیں کوئی پارکر بچوں کھیل ہی نہیں سکتے کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتے کبھی یہ جاند ہے تو آپ کی مہربانی ہوگی شہری کہتے کئی بار تحریری درخواستیں دین لیکن شنوائی نہ ہو سکی انظامیہ گرین بیلٹ کی فوری مرمت کروائے کافی دفعہ اپلیکیشنز بھی دیں ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی یہاں پر اب بچوں کے لئے بھی دیکھیں گرین بیلٹ بلکل بھی نہیں ہے صرف مٹی مٹی ہے بچے کیا کھیلیں یہاں پر شہریوں کا کہنا تھا کہ انظامیہ کی لاپرواہی کے بیعث گرین بیلٹ لوگوں کی ذاتی ملکیت بن گیا کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سوہیب گرمانی ملتان ملتان کنٹرونمنٹ بورڈ زیرو ویسٹ ویشن کے لئے مطارق ہے درختوں کی ٹوٹی ٹہنیوں اور پتوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے جدید مشنوی خرید لی گئی ہے ملتان نے درختوں کی ٹوٹی ٹہنیوں اور پتوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لیا صفائی کے لئے جدید مشنوی خرید لی انچار صفائی کا کہنا ہے جدت سے نا صرف کام کا میعار اچھا ہوگا بلکہ وقت بھی بچے گا ہم نے اس بیس کو کم سے کم کرنے کے لئے وڈ چیپر مہایا ہے جس سے ہم یہ لکڑیوں کو چھوٹے برادے میں منتقل کرتے ہیں اور اس کو بعد میں سیل آؤٹ بھی کیا جاستا ہے یہ جو کوئی ڈیم سائیڈ بھی جاستا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک لیپ بلوور مہایا ہے جو غاس کے اوپر پتوں کو اکھٹا کرنے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ زیادہ مشینری کے اوپر جایا جائے تاکہ کام میں بہتری آسکتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے نے جدید مشینری سے کام شروع کر دیا رہائشی کہتے ہیں انہیں جدید ٹیکنولوجی کے استعمال سے فائدہ ہو رہا ہے ہمارے لئے بڑا سہولت دی گئی ہے اور آپ صفائی بہت اچھی ہو رہی ہے یہ مشینری کی وجہ سے بہت صفائی ہوتی ہے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے مزید مشینری منگوانے کا پلان پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے سینٹیشن کے نظام کو جدت کی طرف لے جاتے ہوئے نہ صفائی میں بہتری لانے جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ورکرز کو بھی سہولیات پروائیڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے کیمروین محمد دلال کے ساتھ مصور مولتان بھکر کے عوام کے لئے خبری گیارہ رب روپے کے ترقیاتی پیکج پر کام شروع ہو چکا ہے ظلہ میں چار کالیجز کارپیٹ سرڈ کے تامیر ہوں گی ہیلتھ کے منصوبے بھی شامل ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر حامد محمود ملی نے کام تیز کرنے کا حکم دے دیا بھکر ڈپٹی کمیشنر آفس میں ڈیولپمنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں ترقیاتی کاموں کا جازہ لیا گیا ظلہ میں گیارہ رب روپے کے ترقیاتی پیکج پر کام شروع ہو گیا بھکر سٹی میں نو تک ہیدراباد تھل سرڈ سرڈ میں چار کالیجز بنایا جائیں گے کارپیٹ سرڈ کے بھی تامیر کی جائیں گے اس کے علاوہ ہیلتھ کے منصوبے جات بھی شامل ہیں ترقیاتی کاموں کے آغاز سے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گیا گورنمنٹ گریجویٹ کالیج بھکر کی نئی امارت کا افتتاح کر دیا گیا بہتر کمڑوں پر مشتمل بیلڈنگ میں بیئیس پروگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالیج بھکر کی نئی بیلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے افتتاحی تقریب میں ہمینے ڈاکٹر محمد عبدالخان ڈھانڈلا ایم پی ایس آمیر انایت خان شہانی اور ملی غزن فراباس چینہ ڈپٹی سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اشفاق بخاری پرنسپل کالیج پروفیسر نسیم حیدر شہانی شرک ہوئے نئی امارت میں بیئیس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے ممبران اسمبلی کا کہنا تھا کہ اب تک بھکر میں آٹھ کالیج اور تھلجی نیوورسٹی منظور کر آئے انہوں نے کہا کہ کالیجز اور یونیورسٹی کے قیام سے تعلیمی پاسمانت کی کا خاتمہ ہوگا کورچٹھا کے باسیوں کو ملے گا بلوقت انصاف چیف چسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تحصیل کورچٹھا میں ادالتوں کے قیام کے منظوری دیتی جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے زلہ انتظامیہ کو جگہ مختص کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیارہ سال سے عدالتوں سے محروم تحصیل کورچٹھا کو جوڈیشل کمپلیکس کے قیام کی منظوری مل گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کمپلیکس کی تعمیر کے لیے زلعہ انتظامیہ کو جگہ مختص کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا تحصیل میں عدالتوں کے قیام کے لیے دن رات ایک کرنے والے صدر ڈسٹرک بار عظمت اسلام غلظائی کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کا قیام عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا جسے پورا کرنے میں کامیاب ہوئے پورٹس کا دیرینہ مطالبہ تھا یہاں کے لوگوں کا جو کہ یہاں کے مقامی جو وہ کلائے ہیں تقریباً 159 کے قریب ہیں ان کی ریکویسٹ پر ہم نے بار ایسوسکیشن کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ بھیجا تو الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی عدالتوں کے قیام کی منظوری پر شہریوں کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا جن کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے قیام سے عوام کی مشکلات کم ہوں گی یہ چیف جیسے لاہور ہائی کورٹ کے ایک ایسا اقدام ہے جیسے اس علاقے کے محرومی دور ہو گئے اور لوگوں کے مسائل بھی حال ہو جائیں گے ذلعی انتظامیہ کی جانب سے جگہ کا تعیون کیا جا رہا ہے جس کے بعد جلد جیریشل کمپلیکس کی تعمیر شروع کر دی جائے گی تحصیل کورٹ چھٹا میں عدالتوں کے قیام سے نہ صرف یہاں کے لوگوں کی مشکلات کم ہوں گی بلکہ انہیں فوری انصاف کی سہولت بھی میسر آئے گی کیمرامین محمد عرشد کے ساتھ رانا محمد سلیم روحی کورٹ چھٹا چلسی منظرنا میں سے خبر دیں آپ کو خانواب میں انتخابی سرگرمی آروج پر پہنچ چکی ہیں جمعیت علمہ اسلام نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے آئندہ بھی ساتھ چل کر عظم ظاہر کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو پی پی دو سو چھے خانوال میں بڑی کامیابی مل گئی جمعیت علمہ اسلام نے مسلم لیگ نون کی امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا زیری نائب امیر جمعیت علمہ اسلام عطا اللہ شاہ نے روحی کو بتایا کہ مہنگائی سے تنگ لوگ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے آئندہ بھی نون لیگ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور انشاءاللہ پورے صوبے نہیں پورے ملک کے اندر یہ ایک میسج جائے گا کہ ہم نائل اور سیلیکٹڈ لوگوں کے خلاف ہیں اور ووٹ کی پرچی کو صحیح تھی کے سستعمال کریں گے لیگ امیدوار رانہ سلیم نے حمایت پر جمعیت علمہ اسلام کا شکریہ ادا کیا آئندہ بھی مل کر چلنے کا آزم ظاہر کیا اور جتنے بھی ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں پچھلے دنوں میں یہ اہل حدیث نے اجتماع بہت بڑا کر کے ہماری حمایت کا اعلان کیا ان کی دعائیں بھی ان کے ووٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس موقع پر مسلم لیگ نون اور جمعیت علمہ اسلام کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان شہر علیہ میں غیر قانونی امارتوں کی بھرمار ہیں میر ملتان چودری نبید الحقرائی نے ملبعہ ایڈمنیسٹریٹس پر ڈاؤ دیا کہتے ہیں انہیں اٹاکر ایڈمنیسٹریٹس لگانے سے سینکڑوں غیر قانونی امارتیں تعمیر ہوں ملتان چہر میں غیر قانونی امارتوں کی تعمیر سے مشکلات بڑھ گئیں میر چودری نبید الحقرائی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی دارے ختم کرنے کے بعد ایڈمنیسٹریٹر کے دور میں غیر قانونی امارتوں میں زافا ہوا جس کے باعث شاہفک سمیت دیگر مسائل جنم لے رہے ہیں رشوت کی بہت سے شکایات پبلک کی جانب سے آ رہی ہیں جس کے اوپر کچھ شکایات کی میں نے جانچ پر طالبی کی اور وہ ثابت بھی ہوئیں چودری نبید الحقرائی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی بغیر نقشہ جات پاس روکرپشن کی شکایات مصول ہوئیں جو تحقیقات میں بھی درست ثابت ہوئیں جس پر بلڈنگ سپریڈنڈر کو موطل اور ایک اہلکار کی ریپورٹ سیکٹری کو بھیج دی گئی ہے ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو میں نے سیکٹری تھاپ کو لکھا ہے کہ ملسپل کارپوریشن کو اس کی سرویسز نہیں چاہیے اور دوسرے ایک سپریڈنڈر کو موطل کیا ہے بیر ملتان کا مسجد کہنا تھا کہ غیر قانونی مارٹوں کی تعمیر میں ملوث مافیو کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کیمرمین نیب گریشی کے ساتھ امجد ملک ملتان دیرہ غازی خان میں نوکری سے نکالے جانے پر الہوی سراپہ احتجاج ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کا کانٹریکٹ 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے نوکری سے نکال کر نائنصافی کی جا رہی ہے دیرہ غازی خان میں ماں بچہ صحت پرگرام کی الہوی نوکری سے نکالے جانے پر وزیرالہ ہاؤس کے باہر سراپہ احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ گدشتہ کئی سالوں سے فرائض سر انجام دے رہی ہیں کانٹریکٹ 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے نوکری سے نکال کر نائنصافی کی جا رہی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ گدشتہ پانچ ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں ملیں ہمارا احتجاج صرف اس بات پہ ہے کہ ہمیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ سارا سار نائنصافی ہے 31 سسمبر کو اب جو نوٹفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق جو آئی ریم انسیج کے ملازمین کچھ دوہزار چودہ پندرہ سترہ سے جو بھی ملازمین ہیں سب کو فارق کیا جائے گا اس میں نیو انٹرویوز لے جائیں گے اور نیو برتیاں کی جائیں گے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو پرانے ملازمین ہیں لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کا کہنا تھا کہ گدشتہ پانچ مہا کی تنخواہیں دی جائیں اور مستقل بھی کیا جائیں یوریا خاد نایاب ہو چکی ہے کاشتکار دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے کسانوں نے بہاولپور میں گندم ٹاگ پورا نہ ہونے کا اندیا دے دیا بہاولپور میں یوریا خاد کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی کاشتکار کئی ہفتوں سے یوریا خاد کے لیے مارے مارے پھرنے لگے لیکن کہیں سے خاد نہیں مل رہی جس پر کسانوں نے گلہ منڈی میں احتجاج بھی کیا خاد نہیں مل رہی نا آندے آندے وقت میں نا گندم بھی نہیں ملے گی ان کو کسی کو یہ بران آئے گا سر گندم کا بھی یہ خاد ٹائم پہ نہیں ڈالیں گے تو کہاں سے مل لے آئیں گے پھر گندم کسانوں نے بہاولپور میں گندم کا ٹارگٹ پورا نہ ہونے کی بری خبر سنا دی ان کا کہنا تھا کہ گھنٹوں لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود انہیں خاد نہیں ملتی پریشان حل کاشتکاروں نے آلہ حکام سے خاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور خانے وال انتظامیہ خاد کی فراہمی میں بری طرح ناکام ہیں کبیر والا کے کسان رول چکے ہیں کاشتکاروں نے خاد ڈیلروں کے دکان کے باہر ڈیرے ڈال دی وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام اور صوبائی وزیر زراد حسین جانیہ گردیزی کے حلقے کے کسان خاد کے لیے رول گئے کبیر والا عبدالحکیم پچیس پل حویلی قرنگا سرائے صدو اور بارہ میل کے کسانوں نے خاد ڈیلروں کی دکانوں کے باہر ڈیرے ڈال دی کہتے ہیں خاد نہ ملی تو گندم کی فصل تباہ ہو جائے گی محکمہ زراد اور خاد ڈیلروں کا گٹس جوڑ ہے معمولی جرمانے کروا کر ڈیلر بائیس سو روپے میں بوری خاد فروخت کرتے ہیں اسٹرن ریکٹر محکمہ زراد کبیر والا ڈاکٹر خالد انساری کا کہنا تھا کہ خاد بڑے پیمانے پر افغانستان سمگل کی جا رہی ہے دو لاکھ چالیس ہزار بوری کی ضرورت ہے تاحال ڈیپٹی کمیشنر خانے وال نے صرف اکتالیس ہزار بوری فرام کی بائی منسٹر زراد اور باقی منسٹر بھی کبیر والا سے طالق رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنے حلقے میں بھی یوری اکار پوری نہیں کر پا رہے مرہ ان سے مطالبہ ہے کہ یوری اکار کو کام از کام اپنے حلقے میں تو فیل فور مجیسر کروائے کاشکاروں نے اتجاج کرتے ہوئے خاد کی فیل فور فرامی کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بشیر کازمی روحی کبیر والا مزدفہ گڑ انتظامی اکار کی فراہمی کے لئے مطالبہ جیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کی زرہ سزارت اہم اجلاس ہوا شہر اور دو دراصل علاقوں میں سرکاری ویٹ پر اکار بیچنے کی حدایت کر دی جیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ یوری اکار کی باقائد کی سے فراہمی یقینی بنایا جائے یہ بات انہوں نے محکمہ زرہات کے افسران اور خات دنانے والی کمپنیوں کے نمائدگان کے ساتھ اجلاس کی صدار دارت کرتے ہوئے کہے جس میں ایڈیشنل دوپٹی کمیشنر جنرل احسان الحق دوپٹی داریکٹر زرہات ڈاکٹر شوکت علی عابد اور فوجی فاطمہ اور انگرو فرٹیلائزر کمپنیوں کے ریجنل منیجرز نے شرکت کی ابھی آپ کو بتائیں تازین اور عائش کے بعد دسٹریک انڈسریل ہوم سن ازار کے ڈسپلی سینٹر کا افتتہ کر دیا گیا سن ازار کی طالبات کی تیار کردہ خوبصورت مصنوعات ڈسپلی سینٹر میں سجادی گئیں بلیو پوٹری کے ورطن کڑھائی کردہ ملبوسات اور دیگر مصنوعات ڈسپلی سینٹر میں دستیاب ہیں میں نے یہاں سے سلائی سکھیے اور مجھے یہاں سے سنت ملی ہے جس کے ویسے میں اپنے ہزبن کے ہیلپ کروں گی ساتھ ڈسپلی سینٹر کی مصنوعات کی فروغ سے طالبات کو روزگار کمانے کا موقع ملے گا مینیجر سن ازار مہر مزر عباس کا کہنا تھا کہ ان مصنوعات کی فروغ سے طالبات گھر بیٹھے روزگار کما سکیں گی اس کی ہم نے ڈسپلی سینٹر کو اپگریٹ کیا ہے تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے میں زیر تربیت خواتین جب وہ تربیت مکمل کر کے گھروں میں چلی جاتی ہیں مختلف ٹریننگ کورسز ہیں حاد سے تیار کردہ کڑھائی کیے گئے ملبوسات، ہینڈ بیگز اور دیگر اشیا ڈسپلی سینٹر میں سجائی گئی ہیں کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ سہیڈہ تاریک ملتان سرکاری سکولوں کے طلبہ و طالبات کو خستہار فنیچر سے نیچات ملکے طلبہ و طالبات اب آرام دے کرسیوں پر بیٹھیں گے کتابیں رکھنے کے لیے نئے بنچ دستیاب ہوں گے جبکہ ملتان کے دس مارل سکولوں میں ایک کروڑ محلیت کا فنیچر پہنچا دیا گیا ہے سرکاری سکولوں کے طلبہ و طالبات کے لیے اچھی خبر صاحب نے آ چکی ہیں ملتان کے دس مارل سکولوں میں ایک کروڑ محلیت کے آرام دے کرسیوں اور نئے بنچوں پر مجتمع نیا فرنیچر پہنچا دیا گیا ہے طالبات کو اب آرام دے کرسیاں اور نئے بینچ میسر آسکیں گے پولیو کے دو قطرے پھلائیں بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائے جنوبی پنجاب بھر میں دو ہزارے کس کی آخری انصداد پولیو موہم کا آغاز ہو چکا ہے ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پھلائیں میں مصروف ملتان ریویجن میں پانچ روزہ انصداد پولیو موہم کا آغاز ہو چکا ہے موہم سترہ دسمبر تک جاری رہے گی ساتھ ہزار چاہ سو تنتالیس ٹیمیں انیس لاکھ سزاد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلائیں گی کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ پولیو فری پاکستان کے لیے والدین کا تعاون ناخذیر ہے انکاری والدین کے خلاف کاراوائی ہوگی روڑ پکا میں بھی پانچ روزہ انصداد پولیو موہم کا آغاز ہو چکا ہے اسسٹنٹ کمیشنر نئی بشیر نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کے موہم کا افتتاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ دوستان ستائی سزاد ٹیمیں تیرانوے ہزار سزاد بچوں کو گھر گھر میں قطرے پلائیں گی ہم سب نے مل کر پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے پاکستان کو پولیو فری بنا نکازم دنیا پر میں بھی پانچ روزہ انصداد پولیو موہم کا آغاز ہو گیا ایک دوستان میں موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر چھاسی ہزار سزاد بچوں کو قطرے پلائیں گے بیس ٹیمیں سرکاری اسپتالوں جبکہ چار ٹرانزٹ ٹیمیں شہر کے مین چاک اور بس ٹرینڈ پر موجود ہوں گی ڈپری سپریٹنڈنٹ پولیو موہم خالد محمود کا کہنا تھا کہ خاص طور پر خانہ بدوش بچوں پر فوکس ہے دیرہ غزخان ظلہ میں بھی انصداد پولیو موہم کا آغاز ہو چکا ہے اٹھارہ سو ایک ٹیمیں گھر گھر جا کر پان سال کے سات لاکھ بچوں کو قطرے پلائیں گے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے ویکسن کے دو قطرے پلائے زمدار شہری ہونے کا ثبوت دی اور کرونا کے خدشات میں کمی آنے کے بعد ملتان کے شہریوں کے لیے میوزیکل نائٹ کا احتمام کیا کیا؟ معروف کلوکاروں نے تقریب کو چار چاند لگا دی شہریوں نے خوب بھنگرے بھی ڈالے یہ مناظر ہے شہر ملتان کے جہاں کرونا کے خدشات میں کمی آنے کے بعد شہری میوزیکل نائٹ سے لطف اندوز ہوتے رہے خواتین نے بھی خوب حلہ گلہ کیا رہی سے ایک اصلا ڈی جے نے پوری کر دی جس پر شہری جھوم اٹھے میوزیکل نائٹ میں شہریوں کے لیے کھانے پینے کے سٹال بھی لگا گئے شہریوں کے نتاں کے خاص عرصے سے میوزیکل سرگرمیاں بند تھی بحال ہونے پر خوشی ہے کیونکہ میوزیکل کی سرگرمیاں سے کتھار سیس کا ذریعہ ہے میوزیکل نائٹ میں فائر ورس کا بھی احتمام کیا گیا جسے بے حس رہا گیا کرونے کے خدشات میں کمی آنے کے بعد ملتان میں مناقض کی جانے والی میوزیکل نائٹ میں شہریوں کی کثیر زیادہ شریک ہے جو میوزیکل کے طرقے سے خوب محضوظ ہو رہی ہے ٹیمیرمن فہیم عابد کیمرہ وسیم شہداد ملتان اہم خبریں اپنے جانے اور اس کے ساتھ میں اسٹوڈیو سے فضل وقت اتنا ہے